بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ الذین یحاد دون اللہ و رسولہ بے شب جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں حاد کا منع مخالفت کرنا احکامِ الٰئی کی اللہ رسول کے ارشادات احکامات اور دین کی مخالفت کرنا تو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اولائک فی الازلین وہ سب سے کم ترین زلیل ترین لوگوں میں سے ہیں پیچھے اسی صورت میں یہ آیت اس طرح گزری ہے انہ الذین یحاد دون اللہ و رسولہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں کوبے تو وہ حلاق کیے جائیں گے تباہ کیے جائیں گے زلیل و رسوہ کیے جائیں گے کما کوبیت اللہذین من قبل ہم جیسا کہ ان سے پہلے لوگ حلاق کیے گے تباہ کیے گے زلیل و رسوہ کیے گے جو اللہ رسول کے احکام کی مخالفت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ سب سے کم ترین اور زلین ترین لوگوں میں سے ہیں چاہے دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے نزدیک ان کا بڑا درجہ مرتبہ ہو اور معاشرے کے اندر ان کی بڑی عزت ہو لوگ ان کے آگے پیچھے پھرتے ہوں اور ان کے احکام چلتے ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ زلیل ترین لوگ ہیں اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن ان سے فرمایا جائے گا زق انکا انتا العزیز الکریم اللہ تبارک و تعالی نے جہنم اور اس کی عذاب کا بیان فرمایا شجرہ زکوم زکوم کے درخت کا بیان فرمایا سورہ الدخان میں تو فرمایا اِنَّ شَجَرَتَزْزَقُوم تَعَامُ الْأَسِيمِ تھور کا درخت جو ہے جہنم کے اندر جو کنٹوں والا درخت ہے وہ مجرم لوگوں گناہ گاروں کا تعم ہوگا کھانا ہوگا کَلْ مُحْلِم يَغْلِي فِي الْبُطُوم وہ سخت گرم جو ہے اس کی طرح وہ پیٹ کے اندر جب جائے گا تو ہر چیز اس کو وہ جلا کے اور گلا کے رکھ دے گا قَغَلْيِ الْحَمِيمِ اس طرح سخت گرم پانی جو ہے وہ جلا کے رہ دیتا ہے حکم ہوگا خُزُوهُ فَعْتِلُوهُ الْا سَوَائِ الْجَحِيمِ اس کو پکڑو اور جہنم کے وست میں یعنی تہ میں لے جاؤ سُمَّ سُبُّو فَوْقَرَاسِهِ مِنْ عَزَابِ الْحَمِيمِ پھر سخت کھولتا ہوا گرم پانی اس کے سر کے اوپر ڈالو اور اس کو ارشاد ہوگا زُق اِنَّكَانْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ چکتو بے شک تُو دنیا میں بڑا معزز بنا پھرتا تھا اِنَّهَادَ مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ یہ ہے وہ جس میں تم شک کرتے تھے تو جو اللہ رسول کے احکام کی اس کے دین کی مخالفت کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی وہ معزز بنے ہوئے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کم ترین اور زلین ترین لوگوں ہیں سب سے جو ضلیل ترین لوگ ہیں حکیر ترین لوگ ہیں ان میں شمار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قَتَبَ اللَّهُ لَا أَغْلِبَنَّا آنَا وَا رُسُولِمُ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور بے ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول یعنی آخری چاہے وقتی طور پر دوسرے بھی غالب آجائیں لیکن حقیقی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ تو غالب ہے یعنی رسولوں کی کامیابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کامیابی قرار دیا تو فرمایا لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ضرور بے ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول دلائل کے اعتبار سے تو ہر وقت ہی دینِ حق وہ غالب ہے چاہے دنیاوی اعتبار سے مخالفین جو ہیں نامانے والے وہ غالب آجائیں لیکن دلائل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو عطا فرمائے کسی بھی وقت ان دلائل پہ کوئی غالب نہیں آسکتا دلائل ان کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا لیکن مادی غلبہ جو ہے یہ وقتی طور پر تو دوسروں کو ہو سکتا ہے لیکن حقیقی اور آخری کامیابی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کے لئے ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت و غلبے والا ہے لا تجد قوم تو نہیں پائے گا کوئی قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوں یوادون من حاد اللہ و رسول وہ محبت کرتے ہوں ان سے جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں یعنی ایمان والے دعویٰ ایمان کا کرتے ہوں کلمہ پڑھتے ہوں کہتے ہوں ہم مومن ہیں اور دوستی رکھیں ان سے جو اللہ رسول کے مخالف ہیں اللہ رسول کے دشمن ہیں یہ نہیں ہو سکتا یعنی کوئی ایسی قوم جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ رسول کے دشمنوں اللہ رسول کے مخالفوں سے محبت رکھتے ہوں یعنی یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی اللہ رسول کے دشمن کی محبت اور ایمان ایمان ہے تو پھر اللہ رسول کے دشمن کی محبت نہیں آسکتی اور اگر اللہ رسول کے دشمن کی محبت ہے تو پھر ایمان نہیں ہو سکتا یہ دو چیزیں عزلی عبدی ایک دوسرے کی زد ہیں تو اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی اور ان کی محبت بھی دل کے اندر ہو اور پھر ایمان کا آدمی دعویٰ بھی کرے تو وہ دعویٰ ایمان میں جھوٹا ہے کیونکہ یہ دو چیزیں ایک دوسرے کی عبدی اور حقیقی زد ہیں جو کٹھی نہیں ہو سکتی تو فرمایا تو کوئی قوم ایسی نہیں پائے گا کہ جو اللہ رسول پہ ایمان رکھتے ہوں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور کامت پر ایمان لانا اس کے درمیان میں تمام ضروریات دین آگئی دین میں جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ سب پہ ایمان رکھتے ہوں اور پھر ساتھ میں اللہ رسول کے دشمنوں سے محبت بھی رکھیں یہ نہیں ہو سکتا یہ دو الگ چیزیں ہیں یا ایمان ہوگا یا اللہ رسول کے دشمنوں کی محبت ہوگی یہ تو ان چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی یہ آگ اور پانی ہیں جو آپس میں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ چاہے وہ اللہ رسول سے دشمنی رکھنے والے اللہ رسول کی مخالفت کرنے والے ان کے آبائی ہوں وَأَوْ أَبْنَاءَهُمْ یا ان کے ابنا یعنی ان کے آباؤ اجداد ہوں یا ان کے اولاد ہوں او اخوانہ ہوں یا ان کے بائی ہوں او اشیراتہ ہوں یا ان کا خیش قبیلہ ہوں کوئی بھی ہو قصے باشد جب اللہ رسول کا مخالف ہے اللہ رسول کا دشمن ہے تو پھر ایمان والے اس سے قلبی اور دلی محبت نہیں کر سکتے ان کے دل کے اندر ان کی محبت نہیں ہو سکتی چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ ان کے ساتھ ہو جب وہ اللہ رسول کا دشمن اور اللہ رسول کا مخالف ہے تو پھر ایمان والے ان سے محبت نہیں رکھ سکتے یہ نہیں ہو سکتا اب اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے ایک طرف وہ اللہ رسول کے دشمنوں سے دوستی اور محبت بھی رکھتا ہو ایک ہوتا ہے دنیا داری وہ الگ چیز ہے یہاں قلبی دلی محبت کا انہی ذکر ہو رہا ہے کہ دل کے اندر جس کی انسان کے کشش اور محبت ہوتی ہے تو دل کے اندر اللہ رسول کے دشمنوں کی محبت بھی ہو اور پھر ایدمی ایمان کا دعویٰ بھی کرے تو وہ وہ ایمان کے دعویٰ کے اندر جھوٹا ہوگا چاہے وہ اللہ رسول کی مخالفت کرنے والے ماں باپ ہوں اولاد ہو بھائی ہوں قبیلہ ہو کوئی بھی ہو کسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالی نے اور مقامات پہ بھی مختلف انداز میں ذرا بیان فرمایا سورہ ان نساء کے اندر یہ مضمون جو ہے اس کو اس طرح بیان فرمایا یا ایواللزین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ اے ایمان والو ہو جاؤ کھڑے ہونے والے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے اللہ کے لئے اللہ کے لئے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہو جاؤ چاہے وہ گواہی اللہ انفسکم اپنی ذات کے خلاف ہو اول والدین یا والدین کے خلاف ہو والاقربین یا اپنے قریبی رشتداروں کے خلاف ہو اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق چاہے وہ کوئی بھی ہو جب اللہ رسول کے احکام کی یعنی بات آتی ہے تو پھر اللہ رسول کے احکام سب سے مقدم ہوں گے چاہے اپنی ذات پہ زد پڑے یا اپنے والدین اولاد بان بھائی رشتدار کوئی بھی ہو اور دوسری جگہ اس مضمون کو سورہ اب توبہ میں اس کو بیان فرمایا ہے قل محقوب فرما دو انکان آباؤکم اگر ہوں تمہارے آباؤ یعنی ماں باب اور اس سے اوپر نانی نانا دادی دادا آباؤ میں سب آ جاتے ہیں اسی طرح آباؤ کے اندر باقی جو رشتے دار جس طرح مامو چچا وغیرہ یہ بھی آ جاتے ہیں وَأَبْنَاؤکم اور تمہارے ابنا اولاد اس میں اولاد بھی آ جاتی ہے اور اولاد کی اولاد بھی آ جاتی ہے وَإِخْوَانُكُم اور تمہارے بھائی چاہے تمہارے آباؤ ہوں ابنا ہوں اخوان ہوں یعنی تمہارے بہن بھائی ہوں وَأَزْوَاجُكُم تمہارے ازواج یعنی زوج جوڑا خاون کے لیے بیوی بیوی کے لیے خاون وَأَشِیرَتُكُم اور تمہارا خیش قبیلہ کمبہ قریبی رشتہ دار وَأَمْوَالُ نِقْطَ رَفْتُمُوْحَ اور تمہارے وہ مال جن کو تم نے جمع کیا یعنی بڑی محنت کے ساتھ تم نے ان کو جمع کیا ہے اس میں مال و دولت اور اسی طرح مکانات وغیرہ وَأَتِجَارَتُنْ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے قصاد کا گھاٹے کا تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں اس میں خسارہ نہ ہو جائے کہیں گھاٹا نہ ہو جائے وَأَمَسَاكِنُ تَرْدَوْنَهَا اور تمہارے پسندیدہ مکانات کوٹھیاں بنگلے جن کو تم نے بنا سوار کے اور تزین اور ارائش کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ آٹھ چیزوں کا ذکر اس آیت میں ہوا اور یہ آٹھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی محبت طبی طور پر فطری طور پر نیچرلی انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے فطرت کے انسان کی فطرت کے اندر ان کی محبت رکھی ہوئی ہے ماں باپ اولاد بہن بھائی اسی طرح بیوی خاند قبیلہ مال و دولت تجارت اور پسندیدہ مکانات یہ آٹھ چیزیں جن کی ہر انسان کے دل کے اندر فطری طور پر محبت ہوتی ہے ان آٹھ چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا احب الیکم من اللہ و رسول اگر یہ چیزیں یا ان میں سے کوئی چیز تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہیں و جہاد ان فی سبیل اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ تمہیں پسند ہیں فَتَرَبَّسُوا حَتَّىٰ يَعْتِي اللَّهُ بِعْمْرِهِ تو پھر انتظار کرو یہاں تک اللہ اپنا حکم لے آئے یعنی اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے اور اس کے عذاب کا پھر انتظار کرو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے تو ان آٹھ چیزوں جن کی سب سے زیادہ انسان کو کا ذکر کر کے فرمایا یہ نہیں کہ ان چیزوں کسے اس محبت کرنے سے روکا جا رہا ہے نہیں اس کو کمپیر کیا جا رہا ہے مقابلہ کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف اللہ رسول کی محبت ہے اور ایک طرف ان کی محبت ہے تو ان چیزوں کی محبت جن کی فطرت میں انسان کے ہے لیکن یہ محبت اللہ رسول کی محبت کے مقابلے میں مغلوب رہنی چاہیے غالب نہیں چاہیے اگر یہ محبت غالب آجائے اللہ رسول کی محبت مغلوب آجائے ایک طرف اللہ رسول کے احکام ہوں ایک طرف ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہو اور اس وقت دیکھا جائے گا کہ کس چیز کی محبت غالب ہے ایک طرف ماں باپ کچھ کہتے ہیں اللہ رسول کا حکم کچھ ہے تو اگر ماں باپ کی مانتا اللہ رسول کے حکام کی مخالفت ہو رہی ہے تو گویا ماں باپ کی محبت زیادہ ہے اولاد کچھ کہتی ہے اللہ رسول کا حکم کچھ ہے اب دیکھا جائے گا کہ اولاد کی محبت زیادہ ہے کہ اللہ رسول کی محبت زیادہ ہے کس کا انسان مانتا ہے اسی طرح بہن بائی میاں بیوی رشتے دار ایک طرف انسان وہ اپنا مال ہے ایک طرف اللہ رسول کا حکم ہے اب دیکھا جائے گا کہ محبت مال کی زیادہ ہے یا اللہ رسول کی محبت زیادہ ہے اسی طرح تجارت ہے انسان کی پیشہ ہے کاروبار ہے اللہ رسول کے حکم کے مقابلے میں جب وہ آ جاتا ہے پھر دیکھا جائے گا اسی طرح پسندیدہ مکانات تو یہ آٹھ چیزیں جن کی محبت انسان کے فطرت کے اندر موجود ہے ان کو بیان کر کے فرمایا کہ اگر احبہ اسم تفضیل کا سیگا استعمال فرمایا کہ اگر ان کی محبت تمہارے دلوں میں زیادہ ہے اللہ رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم لے ہے تو یہ نہیں ان چیزوں کی محبت اگر اللہ رسول کی محبت پر غالب ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرو اس کے حکم کا اور اس کے عذاب کا انتظار کرو تو یہ چیزیں جن کی انسان کی فطرت کے اندر محبت ہے ان کو بیان کر کے بھی فرمایا کہ ان کی محبت بھی اللہ رسول کی محبت کے مقابلے میں مغلوب رہنی چاہیے اللہ رسول کی محبت غالب رہنی چاہیے تو یہاں پر بھی فرمایا کوئی ایسی قوم تم نہیں پاؤگے کہ جو اللہ رسول سے محبت رکھتے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں یعنی دعویٰ ہو کہ ہم ایمان والے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں قیامت پر ایمان یعنی اس کے اندر تمام ایمانیات ایمان کی بنیادی ضروری چیزیں آ جاتی ہیں اور پھر ساتھ ساتھ یواد دون من حاد اللہ و رسولہ وہ ان سے محبت رکھتے ہوں قلبی لگاؤ رکھتے ہوں دوستی رکھتے ہوں جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ایمان ہوگا تو اللہ رسول کے دشمنوں اور مخالفوں کی محبت اور دوستی دل میں نہیں ہو سکتی اور اگر اللہ رسول کے دشمنوں اور مخالفوں کی دوستی اور محبت دل میں ہوگی تو پھر ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہوگا تو یہ اللہ رسول کی مخالفت کرنے والے اللہ رسول کے دشمن چاہے آبا ہوں ابنا ہوں ماں باپ ہوں اولاد ہو بھائی ہوں قبیلہ ہو کچھ بھی ہو یہ کتنے ہی قریبی ہوں جب وہ اللہ رسول کے مخالف ہیں تو ان سے قلبی محبت اور دوستی جو ہے وہ ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی یہاں ایک بات جو ہے وہ اور بڑی ضروری قابل گوھر ہے کہ ہم دو انتہاؤں میں ہوتے ہیں کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کا حق مار کے چھین کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنوں کو دے دیا جائے اپنے رشتے داروں کو ماں باپ بین بھائی اولاد قریبی جو ہیں دوستوں کو دوسروں کا حق مار کے چھین کے ظلم و زیادتی کر کے ان کو دے دیا جائے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے یہی قریبی رشتے دار جو ہیں ماں باپ ہوں اسی طرح بہن بھائی ہوں قبیلے والے ہوں ان کے ساتھ اس طرح کی بعض اوقات جو ہے وہ دشمنی ہو جاتی ہے کہ ان سے انسان بات چیت کرنا بھی گوارہ نہیں کرتا سلام کلام جو ہے سب ختم ہو جاتا ہے تو یہ دو انتہائیں ہیں کبھی تو انسان یہ چاہتا ہے کہ سب کا حق مار کے چھین کے ان کو دے دیا جائے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان سے انسان بات چیت کرنا سلام و کلام تک ختم کر دیتا ہے تو اس میں اصل جو ہے انسان کی وہ نفسانیت ہوتی ہے انسان اپنے آپ کو جب یہ جو قریبی رشتے دار ہیں اس کے مزاج کے مطابق چلیں اور اس کی جو ہے خوشی اس کی ہاں میں ہاں ملائیں اور اس کو خوش رکھیں تو پھر ٹھیک ہے بھئی سب کا کمار کے ان کو دے دو اور اگر ذرا مزاج کے خلاف بات ہوئی ذرا کچھ مرضی کے خلاف ہوا تو پھر ایسی مخالفت کہ جی ٹھیک ہے اب ان سے بات چیت بھی نہیں کرنا اسلام کلام بھی نہیں کرنا تو یہ دو انتہائیں ہیں اسلام ایمان ان دونوں انتہاؤں کو چھوڑ کے میانہ روی اور اتدال کو جو ہے اختیار فرماتا ہے ایک طرف تو یہ نہیں ہے کہ دوسروں کا حق کمار کے ان کو دیا جائے اور نہ یہ کہ اس طرح ہو کہ ان سے انسان بات چیت کرنا اور کلام کرنا بھی چھوڑ دے حالان اپنے قریبی رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا اچھا سلوک کرنا اچھے تعلقات رکھنا اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب نے اس پہ بہت زور دیا ہے لیکن اس کے لیے اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ یہ نہیں ہو کہ کسی پہ ظلم و زیادتی کر کے کسی کا حق کمار کے ان کو دیا جائے نہیں یہ بھی نہ ہو اور یہ بھی نہ ہو کہ ان کے ساتھ انسان تعلقات کو ختم کر دے وہ انسان کی فطرت کے اندر رکھے گئے ہیں ان سب چیزوں کی خاص طور پر اپنے ماں باپ بہن بھائی اولاد رشتے دار ان چیزوں کی محبت انسان کے فطرت کے اندر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے چنانچہ دیکھئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے امارنی ربی بتسعن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نو چیزوں کا حکم دیا ہے خشیتن فی السر والعلانیت ظاہر اور باطن اس میں خوفِ اللہ صرف یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو انسان تقویٰ اور پریزگاری کا اظہار کرے اور اکیلے میں یا نجی محفل کے اندر پھر کچھ اور ہو نہیں جو سامنے ہو وہی پشیدہ ہو جو ظاہر ہو وہی باطن ہو جو پبلک عوام کے سامنے ہو تنہائی میں بھی وہی ہونا چاہیے تو خشیتن فی السر والعالانیت اللہ تبارک وطالعہ نے حکم دیا کہ ظاہر یعنی پشیدہ اور ظاہر اس میں خوفِ اللہ جو لوگوں کے سامنے ہے وہی تنہائی میں بھی ہونا چاہیے وَقَلِمَتَ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَرْرِدَا انصاف اور حق کی بات کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چاہے انسان غصے میں ہو یا خوشی میں ہو انسان کی جب قیفیت مختلف ہوتی ہے تو عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا رویہ بھی بدل جاتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے چاہے غضب کی حالت ہو چاہے رداخ خوشی کی حالت ہو عدل و انصاف کا دامن وہ ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے ہر حالت میں عدل و انصاف وہ ضروری ہے وَالْقَسْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَا اور میں تیسری چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ میانہ روی درمیانی رستے کو اختیار کروں چاہے فقر ہو اور چاہے غناء ہو یعنی تنگ دستی ہو یا فراخ دستی ہو مال و دولت کی کسرت ہو یا مال و دولت کی کمی ہو میانہ روی کو اختیار کیا جائے اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب مال و دولت کی کسرت ہوتی ہے تو پھر انہی انسان بے بہا خرچ کرتا ہے اور فقر میں پھر ضروری اخراجات ان سے بھی آتھ کھینچ لیتا ہے تو فرمایا نہیں میانہ روی کو اختیار کرو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے ما آل ما نقت سادہ کہ جس نے میانہ روی کو اختیار کیا وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فقر اور دونوں حالتوں میں میانہ روی درمیانی رستہ جو ہے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا وَأَنْ آسِلَ مَنْ قَطَعَنِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس سے تعلق جوڑوں جو مجھ سے توڑتا ہے سلح رحمی یہ خاص قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کے معنی میں آتا ہے تو اَنْ آسِلَ میں سلح رحمی کروں یعنی تعلقات کو جوڑوں اپنے ان رشتہ داروں سے جو مجھ سے توڑتے ہیں جو تعلق توڑتے ہیں دور ہوتے ہیں میں ان کو قریب کرنے کی کوشش کروں وَأَنْ اُعْتِيَ مَنْ حَرَمَنِ اور میں اس کو دوں جو مجھے محروم کرے جو تو خوش کرے اس کو تو سبھی دیتے ہیں ایک آدمی توفہ لے کے آتا ہے آدمی اس کے مقابلے میں اس کو توفہ دیتا ہے جو مزاج کے مطابق ہوتا ہے اس کو آدمی فرمایہ نہیں اللہ تبارک وطالہ کا حکم ہے وَأُعْتِيَ مَنْ حَرَامَنِ کہ جو مجھے محروم کرتا ہے میں اس کو دوں وَأَعْفُوَ أَمَّنْ زَلَامَنِ اور جو مجھ پہ ظلم و زیادتی کرتا ہے میں اس کو معاف کر دوں یعنی جو اچھے تعلقات رکھتا ہے اس سے دوسارے ہی اچھے تعلقات رکھتے ہیں فرمایہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو مجھ پہ ظلم و زیادتی کرے میں اس کو معاف کر دوں یعنی اس کو سزا دینے کی یا بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود اس کو معاف کر دیا جائے وَأَنْ يَكُونَ سَمْتِ فِكْرًا اور یہ کہ میرا خاموش رہنا بے مقصد نہ ہو بلکہ اس میں بھی مقصد ہو کوئی سوج اگر خاموش ہوں تو کسی حکمت کے پیش نظر وَنُطْقِ ذِكْرًا اور میرا بولنا ذِكْر ہو یعنی فضول گفتگو بے مقصد گفتگو نہ ہو بلکہ اگر خاموشی ہو تو اس میں بھی فکر ہو یعنی سوچ بچار ہو اللہ تبارک وطالعہ کے احکام کے اندر اور اس کی شان کے اندر اور بولنا ہو تو بولنا بھی با مقصد ہو جس میں ذِكْر ہو وَازُ وَنَصِیت ہو اچھی بات ہو وَنَزْرِ عِبْرَتًا اور دیکھنا بھی بے مقصد نہ ہو بلکہ دیکھنا بھی عِبْرَت کی نظر سے ہو عِبْرَت حاصل کرنے کی نظر سے دیکھنا ہو تو فرمایا سات چیزوں کا اللہ تبارک وطاللہ نے مجھے حکم دیا ان سات چیزوں میں جو میرا قریبی رشتدار مجھ سے دور باگتا ہے تعلقات توڑنے کی کوشش کرتا ہے میں اسے جوڑنے کی کوشش کروں اور یہ قدیس پاک میں ہے لَيْسَلْ وَاسِلُ بِالْمُقَافِرِ اس کو صلح رحمی کرنے والا نہیں کہا جائے گا جو مقابلہ کرتا ہے بدلہ دیتا ہے کہ اچھے تعلقات جو رشتدار اچھے تعلقات میرے ساتھ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھوں گا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ابھی جیسے کوئی کرے گا ویسے ہی ہم بھی کریں گے جس طرح ہمارے ساتھ کوئی رویہ رکھے گا ہم بھی اس کے ساتھ اسی طرح رویہ رکھیں گے جو جس طرح کرے گا اسی طرح ہم بھی کریں گے تو اگر کوئی اچھے تعلقات رکھتا ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات فرمایا اس کو سلح رحمی نہیں کہتے وہ واصل نہیں ہے بلکہ فرمایا سلح رحمی کرنے والا اس کو کہیں گے کہ جب تعلقات کو توڑا جائے تو پھر وہ جوڑے کوئی اسے دور بھاگتا ہے وہ اس کو قریب کرنے کی کوشش کرے وہ واصل ہے وہ سلح رحمی کرنے والا ہے تو یعنی سلح رحمی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلو کرنا یہ اللہ تبارک وطالہ اور اس کے رسول کے احکام ہے ایک جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسط ہو اس کو وسی رزق دیا جائے اللہ تبارک وطالہ قسرت کے ساتھ اس کو رزق دے وَيُنْسَ أَلَهُ فِي أَسْرِهِ اور اس کی عمر میں اضافہ ہو اس کی لمبی عمر ہو رزق میں وسط ہو اور عمر میں برکت ہو تو کیا کریں فَلْيَسِلْ رَحِمًا اس کو صلح رحمی کرنی چاہیے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلو کرنا چاہیے تو یہ نسخہ ہے رزق کے اندر فراخی اور عمر میں برکت کا جو عمر میں برکت چاہتا ہے اور رزق میں وسط چاہتا ہے اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلو کرنا چاہیے اور اس کا طریقہ اکار یا اس کا فرمولہ یہی ہے صرف یہ نہیں کہ جو اچھے تعلقات رکھیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں جو توفیت آف لے کے ہیں ان کو توفیت آف لیے جائیں بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ جو دور باغنے کی کوشش کریں ان کو قریب کرنے کی کوشش کی جائے جو اچھے تعلقات نہیں رکھتے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں جو یعنی ظلم و زیادتی کریں ان کے ساتھ بھی افو تر گزر کرتے ہوئے اچھے تعلقات رکھے جائیں اس کو یہ ہے اصل صلح رحمی اور یہ اللہ رسول کا حکم ہے تو بھارہ یہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ اپنے قریبی رشتے داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں لیکن جب وہ اللہ رسول کے دشمن ہوں تو پھر ان کے ساتھ کوئی دوستی اور کوئی محبت نہیں ہو سکتی کیونکہ جب اللہ رسول کے مخالف ہیں تو پھر ان کے ساتھ دوستی یا قلبی لگاؤ یہ نہیں ہو سکتا پھر بھی اگر کسی کے دل میں ان کی محبت ہوگی تو پھر ایمان کا دعویہ وہ دوستی بھی رکھیں اگرچہ وہ اللہ رسول کی مخالفت کرنے والے ان کے باب باب ہوں یا ان کی اولاد ہو یا ان کے بائی ہوں یا ان کا قبیلہ ہو یہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ تبارک وطالہ نے ایمان لکھ دیا نقش کر دیا یعنی جو اللہ رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں رکھتے اللہ رسول کے دشمنوں کی محبت اپنے دل کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے ان کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اللہ تبارک وطالہ نے اپنی روح سے اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی یعنی خاص اللہ تبارک وطالہ کی دفرت یا روح سے مراد حضرت جبریل امین ان کے ذریعے سے ان کی مدد کی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اگر ان کی صیرت کو دیکھا جائے تو غزوہ بدر کے اندر حضرت علی حضرت حمزہ انہوں نے اپنے قریبی رشتہ دار کفار جو مکہ والوں کی طرف سے لڑنے کے لئے آئے تھے ان کے مقابلے میں نکلے اور اپنی تلواروں کے ساتھ ان کو خاک و خون کے اندر تڑپا دیا اسی طرح دیگر صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس آیت کا حقیقی جو ہے مفہوم عملی طور پر دکھا دیا کہ کس طرح اللہ رسول کی محبت ان کے دلوں کے اندر جاگزی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے حضور کی بارگاہ میں عز کیا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے میرا بیٹا عبد الرحمن وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کیلئے آیا ہے تو مجھے اجازت دیجئے میں اس کے ساتھ دو دو ہاتھ کروں یا تو وہ میرے ہاتھ سے فننار ہو جائے یا میں اس کے ہاتھ سے شہادت کا جام پی کے سب سے پہلے وہ شہادت آسل کرنے والا ہو جاؤں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کو روک دیا اور فرمایا کہ نہیں آپ نہیں جائیں آپ اپنی ذات سے ہمیں اور زیادہ فائدہ اٹھانے کے موقع دیں اور فرمایا ابو بکر صدیق تم نہیں جانتے تم میرے لئے ایسے ہو جیسے کارنے کے لئے اجازت مانگی لیکن حضور نے روک دیا بعد میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر وہ ایمان لے آئے تو ایک دفعہ انہوں نے عز کی ابا جان غزوہ بدر میں آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا تو ایک نہیں کئی موقع ایسے آئے کہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے اگر میں چاہتا تو تلوار کا وار کر کے آپ کی گردن اڑا سکتا تھا لیکن اس رشتے اس تلق نے میرے ہاتھ کو روک لیا کہ آپ میرے باپ ہیں اس تلق نے میرے ہاتھ کو روک لیا اور میں نے تلوار نہیں چلائی ورنہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے میں چاہتا تو آپ کا سر کرم کر دیتا لیکن میں نے اپنا ہاتھ روک لیا کہ میرے ابا جان ہے چاہے میں ایمان نہیں لیا ہوں اور یہ ایمان لیا ہے دین کی مخالفت کے باوجود صرف اس وجہ سے میں نے اپنا ہاتھ روک لیا کہ اب میرے ابا جان تو حضرت ابو بکر صدیق رضی انہوں نے فرمایا کہ تو نے تو اپنا ہاتھ اس لئے روک لیا کہ میں تمہارا باپ ہوں لیکن رب ذو جلال کی قسم اگر اس وقت تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں اپنی تلوار کو کبھی اس لئے نہیں روکتا کہ تو میرا بیٹا ہے بلکہ میں اپنی تلوار چلا دیتا کہ یہ اللہ رسول کا دشمن ہے تو اللہ رسول کا دشمن جو ہے جب وہ جنگ میں مدد مقابل آتا ہے تو وہ اسی چیز کا حق دار ہوتا ہے کہ اس کا تمام کر دیا جائے تو انہوں نے کہا اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو رب زلجلال کی قسم میں اپنا ہاتھ کبھی نہ روکتا میں تجھے اسی وقت خواب کو خون کے اندر تڑپا دیتا تو یہ ہیں صحابہ اکرام ردوال اللہ تعالی علیہ اجمعین جنہوں نے اس آیت کی عملی تفسیر جو دکھا دی کہ اللہ رسول کے دشمن چاہے وہ ماں باپ ہوں اولاد ہوں اور بہن بھائی ہوں کبیلہ ہو کوئی بھی ہو جب اللہ رسول کے دشمن ہیں تو پھر ان سے دوستی اور محبت قلبی لگاؤ جو ہے وہ کسی ایمان والے کے دل میں نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالی نے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ رب سے راضی ہو گئے اولائک حزب اللہ یہ اللہ کا حزب اللہ کا گروہ ہے سن لو کہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے اس سے پیچھے جو ہے وہ فرمایا تھا مجنموں کافروں کے بارے میں کہ شیطان نے ان پہ غلبہ حاصل کر لیا ہے اور ان کو اللہ کا ذکر بلا دیا ہے یہ شیطان کا گروہ ہیں کہ شیطان کا گروہ سن لو یاد رکھو کہ شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے تو جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں شیطان نے ان پہ غلبہ حضر کر لیا وہ شیطان کا گروہ ہیں اور وہ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں اور جو اللہ رسول کے احکام کے مطابق چلتے ہیں فرمایا یہ اللہ کا گروہ ہیں اور اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا